بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کا جو چاند دیکھیں گے اس کی دعا کیا ہے یعنی نیا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھیں گے وہ دعا کیا ہے میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے دعا کیا ہے دعا یہ ہے اللہم اہلہو علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ یہ دعا جو ہے الدعا کتاب کا نام ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پہ تریبین شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی پہ الادکار میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بارہ پہ مل جائے گی اس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ اس چاند کو ہم پر خیر و برکت ایمان وہ اسلام اور سلامتی کا باعث بنا میرا اور تیرا رب اللہ ہے یہ چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد کر لیں جب بھی یہ صرف عید کے جو ہے عید کے چاند کے مطالق نہیں ہے بلکہ عید کا بھی چاند ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کا چاند ہو جب آپ چاند دیکھیں پہلی مرتب جب چاند دیکھتے ہیں یعنی رمضان ہو یا عید ہو اس کا جو پہلا چاند جب آپ دیکھیں گے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریے بہت بہترین دعا اس کا ترجمہ میں نے بتا دیا ہے ترجمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام جب پہلا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے ربی وربک اللہ آمنت باللذی ابدأکا تمہ یعیدکا اس کا ترجمہ یہ ہے یہ حدیث جو ہے یہ دعا آپ کو ابن سنی میں صفحہ نمبر دو سف پندرہ پہ مل جائے گی جس کا ترجمہ یہ ہے میرا اور تیرا رب اللہ ہے ایمان لائے اس اللہ پر جو تجھے شروع میں لائے پھر دوبارہ لائے گا اس کا ترجمہ یہی ہے ترجمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس دعا کی کتنی اہمیت ہے کوئی سے بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو پہلی دعا میں نے بتا ہی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان سے مروی ہیں اسی طرح حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دعا مروی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی سے بھی دعا پڑھ لیجئے یہ سنت ہے پڑھنی بھی چاہیے لیکن آج کل افسوس احتمام نہیں کیا جاتا ہے چاند تو دیکھ لیتے ہیں کسی کو دعا یاد نہیں ہوتی ہے چھوٹی سے دعا ہے دونوں میں سے جو دوسری دعا ہے حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے یہ بہت چھوٹی سے دعا ہے اس کو یاد کر لیں بہت آسانی سے یاد کر لیں اگر یاد نہیں ہے تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں اگر آپ عربی یاد نہیں کر پا رہے ہیں صرف ترجمہ یاد کر لیں میرا اور تیرا رب اللہ ہے ایمان لائے اس اللہ پر جو تجھے شروع میں لائے پھر دوبارہ لائے گا ترجمہ یاد کر لیں اردو میں آپ دعا پڑھ لیں ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں دعا پڑھیں اردو میں پڑھ لیجئے تب بھی یہ بات یہ سواب جو چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے سے جو سواب ملتا ہے وہ سواب آپ پا جائیں گے اگر کوشش کریں عربی پڑھنے کی کیونکہ عربی جو ہے یہ زبانوں میں سب سے عمدہ زبان ہے بہترین زبان ہے اس لئے عربی میں یاد کرنے ہی کوشش کرنے چھوٹی سے دعا ہے اس دعا کو دوسروں تک پہنچائیں اور یہ بتائیں ان سے کہ اس دعا کو یاد ضرور کریں تاکہ یہ فضیلت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین